اور علم قرآن کی حجیت کو آپ دوستوں کے سامنے بیان کرنے کے لئے تشریف لاتے ہیں استاذ القرآن والمشائق حضرت مولانا استاذی شیخ قاری محمد ابراہیم میر محمدی کے فرندی ارجمن محترم جناب قاری عویمر ابراہیم میر محمدی وہ تشریف لاتے ہیں اور حجیت قرآن کے موقع بوجو پر آپ کے سامنے خطاب ارشاد فرماتے ہیں جناب قاری عویمر سریم میر محمدی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعليکم السلام الحمد للہ الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا بالعدل قائما وللإيمان ناصرا وداعما وللغفر محاربا وداحرا فالحمد للہ لمن اکرمنا به واجعلنا من حملته والمنظمین تحت لوائه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له الحق المبین واشهد ان محمد عبده ورسوله قد ایده الله بكتابه الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّغْنَا الْقُرْآنَ لِلزِّكْرِ فَهَلْ مِمْ مُدَّكِرِ محترم اور محتشم سامینِ کرام اور علم کے ستاروں قرآنِ مجید ایک بے نظیر اور منفرد آسمانی صحیفہ ہے اس کا ہر کلمہ اور حرف موج ذاتی شہکار ہے اس کتابِ مقدس کا مخاطبت حضرتِ انسان ہے جسے یہ کتاب قرآنِ مجید کی روشنی میں زندگی گزارنے پر جنت کی نویز سناتی ہے اور اس سے اراز کرنے پر جہنم کے شولوں سے ڈرا کر راہ اراز پھیلاتی ہے یہ اتنی عظیم کتاب ہے جس کے فہم کا ادراک عام انسانی ادراکان سے اس قدر ماورا ہے کہ خود فکرِ انسانی قرآنِ مجید کی بیان کردہ تمثیلات و افکار اور سرورِ کائنات کے فرمودات پر انحصار کرتی ہے آئیے قرآنِ مجید کے ایسے اجازت کی بات کرتے ہیں جس سے سابقہ آسمانِ کتب خالی ہیں اور وہ ہیں قرآنِ مجید کا سبع احرف میں نازل ہونا اس اجاز و رجائل کو سرورِ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے خالق و مالک سے مان کر لیا ہے جس طرح کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں نبی علیہ الصلاة والسلام نے فرمایا اقرأني جبریل على حرف فراجعتو فلم ازل استزیدو و یزیدنی حتى انتہا الی سبع احرف جبریل امین خالق و مالک کی طرف سے میرے پاس ایک حرف لے کر آئے میں نے زیادتی کا سوال کیا اسأل اللہ معافاتہو و مغفراتا انہو من علی امتی میری امت پر اور آسانی کیجئے جبریل دوسرا حرف لے کر آتے ہیں میں دوبارہ یہی سوال کرتا ہوں انہو من علی امتی میری امت پر اور آسانی کیجئے حتى انتہا الی سبع احرف آخر کار جبریل امین علیہ الصلاة والسلام خالق و مالک سے اجازت لے کے آتے ہیں کہ قرآن مجید کو امت پر سات حروف میں تلاوت کرو میرے محتشم اور عزیز بہائیو امام مالک بن انس رحمت اللہ علی سبع احرف کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں انہو کانی ازہب فی معنی السبع تی الاحرف الہ انہو کالجمع والتوحید والتذکیر والتعنیس و مجوہ الاعرابی وغیر ذالک امام مالک بن انس رحمت اللہ علی سبع احرف کی جب تفسیر اور تشریح کرتے تو اس سے مراد سات وجود سات نوعیتیں اور اقسام لیا کرتے تھے اور اسی موقف کو امام باکلانی علامہ کتیبہ اور اب الفضل الرازی اور سید القرآن ابن الجزری رحمت اللہ علیہ نے اختیار کیا کہ خالق و مالک نے قرآن مجید کو سات وجود پر نازل کیا ہے تاریخ اس بات کی شاہد ہے نوی دور کے اندر ان ساتوں حروف کی تجوید و اشاعت ہوتی رہی اور نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام کو ساتوں حروف پر قرآن مجید پڑھایا اور اگر کسی جگہ صحابہ کرام کے مابین اختلاف اور انتشار کی قیفیت پیدا ہوئی تو نبی علیہ السلام نے اپنے ان فرمودات کے ذریعے اس کا سد باب کیا انزل القرآن على سبعہ تی احروف میرے صحابہ قرآن مجید کو سات حروف پر نازل کیا گیا ہے فَأَيُّمَا قَرَأُوا عَلَيْهِ فَقَدْ أَصَابُوا اَيَّا صَابُوا مُرَادِ اللَّهِ تعالیٰ تم جس روایت اور قرآت میں پڑھو گے اللہ رب العزت کی اللہ رب العزت کی ملاقات کو پہنچ جاؤ گے اللہ رب العزت جو یہاں مراد لینا چاہتے ہیں میرے صحابہ تم جس روایت میں پڑھو کہ اللہ کی روایت کو پہنچ جاؤ گے میرے محتشم ورعزیز بہائیو نبی علیہ صلی اللہ نے ان الفاظ کے ذریعے بھی اس کا ست عباب کیا حَاکَذَا قرآن مجید یوں بھی اترا ہے جس طرح قرآن مجید مالک یوم الدین کے ساتھ اترا ہے اسی طرح قرآن مجید ملک یوم الدین کے ساتھ بھی اترا ہے اور جبریل امین علیہ صلی اللہ وآلہ ہر سال نبی علیہ صلی اللہ وآلہ کو قرآن کا دور کروانے آتے فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں نبی علیہ صلی اللہ وآلہ نے فرمایا جبریل ہر سال قرآن مجید کا ایک بار دور کروانے آتے اور اس سال جبریل امین مجھے دو بار قرآن مجید کا دور کروانے آئے اور مجھے لگ رہا ہے کہ میں اللہ کے پاس جانے والا تو نبی علیہ صلی وآلہ اور جبریل امین کے اس آخری دور کو قرآن کی اسلام ارزا اخیرہ کا نام دیا جاتا ہے میرے محترم اور عزیز بہائیو نبی علیہ صلی وآلہ دنیا سے کونج کرتے ہیں صدی کے اکبر رضی اللہ تعالی عن خلافت کی باگ بور سنبھالتے ہیں اور اجماع صحابہ سے قرآن مجید کو ایک مصحف کی شکل دیتے ہیں اور امت کا اجماع ہے کہ یہ مصحف سبع احرف پر مجتمیل تھا آپ کے بعد یہ مصحف فروع عظم رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچتا ہے ان کی شہادت کے بعد ام المؤمنین حصہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آتا ہے جب ظنورین عثمان رضی اللہ تعالی عن منصب خلافت پر آتے ہیں آپ لوگوں کے مابین اختلاف اور انتشار کو دیکھتے ہیں اور صحابہ کرام کے کمیٹی کو تشکیل دیتے ہیں اور امام سجستانی رحمت اللہ کے نزدیک ساتھ اور امام دانی اور جلال بن سیوتی رحمت اللہ کے نزدیک اس مصر کی چھے فتوکافیاں کرواتے ہیں اور پھر مختلف ممالک کے اندر روانہ کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو علم ہو جائے ان سات حروف پر امت کا اجماع ہے صحابہ کرام کا اجماع ہے یہ ساری قرات منزل من اللہ ہے کسی کا یہ کہنا میری قرات تیری قرات سے افضل اور بہتر ہے دونوں قرات ہی اللہ تعالیٰ کی نازل کردائے میرے عزیز بہائیو عثمان رضی اللہ تعالی انہوں نے جو مساحف تیار کروائے وہ سارے کے سارے مسحف سبع احرف پر مشتمل تھے آپ کو یہ رائے اور فکر رکھتا ہے اس کو ابن حضم رحمت اللہ علی کا قول سمجھ لینا چاہیے اما قول من قال ابتل الاحرف سکتا فقد کذب من قال ذلك ایسا انسان جو یہ فکر اور سوچ رکھتا ہے کہ اسمان رضی اللہ تعالی عنہ نے کسی ایک حرف کو حضب کیا جو انسان صلی اللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے سوال کیا وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَدَرُونَ ازواجا وَصِيَّةً لِيَزْوَادِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَيْ خَرَاج اسمان رضی اللہ تعالی عنہ سوال کیا کرتے ہیں کہ یہ عیت کریمہ قَدْ نَسَخْتَهَ الْآیَةُ الْأُخْرَا یہ حکمًا منصوخ ہو چکی ہے فَلِمَ تَقْتُبُهَا اُوْتَدَعَا آپ نے اس کو کیوں لکھا ہے اس کو مٹا کیوں نہیں دیا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ چھے حرف تو حضف کرنے کیا تھے کہتے یا بن آخی اے میرے بتیجے لَا اُغَيِّرُ شیعہ من مکانی میں نے تو قرآن مجید کے ایک حرف کو بھی اس کی جگہ سے نہیں گل آیا اور زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ جو جمعہ عثمانی کے ایڈیٹر تھے وہ کہتے ہیں جب مساحف عثمانیہ تیار کر لیے گئے فَعَرَضَ المصحف عَلَيْهَا فَلَمْ يَخْتَلِفَ فَي شَيْحِ جب ہم نے ان مساحف کے درمیان کمپیریزن کیا تو ہمیں یہ بار سمجھ آئی کہ مصحف عبی بکر جو عبو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے تیار کروایا تھا اور مساحف عثمانیہ کے درمیان ایک حرف کا بھی اختلاف نہیں ہے میں نے عزیز بہائیو ان قرآن صحیحہ کو کبھی قرآن سبا کا نام دیا جاتا ہے کبھی قرآن سلاسہ کا نام دیا جاتا ہے اور کبھی سبا اور سلاسہ کو ملا کر قرآن اشرا کا نام دیا جاتا ہے جس کے بارے میں شیخ علیہ تیمیہ رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے لا یون کر احد من العلماء قرآن العشر علماء میں کسی نبی قرآن اشرا کی حجت کے بارے میں شک شبہ کا فرماتے تھے اما کراءت السبع التي اقتصر علیہ الشاطبی والسلاسہ التي هي کراءت بجعفر وکراءت یعقو وکراءت خلف وہ سات کراتیں جن کا امام الشاطبی نے جمع کیا ہے اور اس کے سات مزید تین کراتیں یہ دسو کراتیں متواترات معلومت من الدین بالضرورہ یہ دسو کراتیں متواتر ان کی حجت کے بارے میں علماء میں سے کسی نے گفتگو نہیں کی ان کی حقانیت کے بارے میں علماء نے اپنے رائے کو پیش کیا ہے معلومت من الدین بالضرورہ یہ دین حنیف کے ضرورت ہے اگر کوئی کسی کرات کا انکار کرتا ہے تو ایسا انسان علم سے ناشنا جاہل انسان کی انکار کر سکتا ہے اور یہ روایات متواتر صرف اس انسان کے نزدیک نہیں ہیں جس نے قرآن مجید کی کرات کو پڑھ دیا ہے بل ہی متواتر عند كل مسلم روایات حرف بھی نہ پڑا ہو لیکن قرآن مجید کی قرآن عشرہ کو حجت مانتا ہے کیا کسی اور روایت کے اندر نماز کروائی جا سکتی ہے امام یحیب بن عشرہ النومی جو کہ شعر صحیح مسلم ہیں ان کا موقع سنیے کیا فرماتے تھے تجوز القرآن قرآن مجید کی قرآن عشرہ کے اندر نماز کے اندر بھی تلاوت کی جا سکتی ہے غیر نماز میں بھی تلاوت جائز ہے لیکن قرآن شعر کے اندر نماز میں بھی نہیں تلاوت ہو سکتی اور غیر نماز میں بھی نہیں تلاوت ہو سکتی لأن القرآن لا يسبت الا بالتواتر کیونکہ قرآن مجید اگر ثابت ہوتا ہے تو تواتر کے در یہ شابت ہوتا ہے وَكُلْ وَاحِدَةٍ مِّنَ السَّبْعِ مُتَوَاتِرًا اور قرآن سبا کی تو ہر روایت متواتر ہے هذا هو الصواب یہی بات صحیح ہے حقیقت پر مبنی ہے وَمَنْ قَالَ غَيْرًا جو اس کے علامہ کوئی ساچر فکر رکھتا ہے فَغَالِتُنْ أَوْ جَاهِلْ ایسے انسان کو تو علم کے اندر شاید بھول ہو گئی ہے اوْ جَاهِلُونَ یا ایسے انسان جاہل ہے علم سہی دور ہے ابن النجار الفتوحی رحمت اللہ علی نے تو انتہا کر دی وہ فرماتے تھے وَالْقِرَاءَةُ السَّبْعَ مُتَوَاتِرًا عِنْدَ الْأَئِمَّةِ الْأَرْبَعَ کہ چاروں عائمہ کے نزید جن کی طرف مذاہبِ عربہ منصوب ہیں وہ چاروں عائمہ قررہِ سبا کی قرارت کو تواتر اور حجت تسلیم کیا کرتے تھے کسی نے بھی ان کے بارے میں اختلاف اور کوئی اور رائے اپنائی نہیں ہے میرے عزیز بہائیو علماء کی مجلس ہے قررہِ کرام کی مجلس ہے اور یہاں بات کرنا گویا سورج کو چراغ دکھانے کی معنی ہے میں اپنی آخری بات کر کے بات کو ختم کرتا ہوں جہاں تعددِ قرآن امتِ مسلمہ کے لئے پڑھنے میں آسانی فراہم کرتی ہیں وہاں تعددِ قرآن قرآنِ مجید کے اجاز کو مزید نکھارتی ہیں ایک ہی کلمہ ہوتا ہے وہاں مختلف قرآنیں مختلف معنی کو پیش کرتی ہیں اور دونوں معنی قریب ہوتے ہیں ان کے درمیان کوئی اعتراض کوئی تعارض کوئی اختلاف نہیں ہوتا جس طرح کہ شیخ الاسلام ابن تیمی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے لَا نَزَاعَ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ أَنَّ الْحُرُوفَ السَّبْعَ الَّتِي أُمْزِلَ الْقُرْآنُ عَلَيْهَا لَا تَتْضَمَّنُ تَنَاقُضُ الْمَعْنَا وَتَضَعْدُ بَلْ قَدْ يَقُونُ مَعْنَاها مُتَّفِقًا اَوْ مُتَقَارِبًا ایک مثال کے ذریعے اپنی بات کو فاضح کرتا ہوں وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ منافقین کے لئے اگر عذاب ہوگا تو اس وجہ سے کیونکہ وہ اپنے قول کے اندر جھوٹے ہیں اذا حدثہ کذب منافق جب بات کرتا ہے تو چھوٹ بولتا ہے جہاں دوسری کی رات کیا ہے وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يُكَذِبُونَ منافقین کو اس لئے بھی عذاب ہوگا کیونکہ وہ نبوان اور قرآن مجید کو جھٹلایا کرتے تھے میرے محتشم ورزیز بہائیو میرے خالق و مالک سے دعا ہے الہ الاعلمین ہمیں قرآن مجید کی حقیقی مقصد کو بنانے کی توفیق اتا فرمائے اور قرآن مجید کے قرآن عشرہ کو سمجھنے اور ان کے بارے میں اپنی رائے خطا کو درست راہ دینے کی توفیق اتا فرمائے اور ہم سب کا شمار اہلِ قرآن میں کریں الَّذینَ هُمْ أَهْلُكَ وَخَاصَّتُكَ یا زَالْجَلَالِ وَالْإِقْرَامِ اقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم